اللہ ہمیں ہر اچھی چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت اور سکون ہو آمین مایوسیہ محسوس ہونے لگے تو مہربانیہ گننا شروع کر دے اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود پر خود بند ہو جاتی ہے بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلیف کرنا پڑے جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اہم ہو قیامت کے دن اس کا آمال نامہ ہلکا ہوگا اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہم ہو اس کا آمال نامہ وزنی ہوگا حضرت علی نے فرمایا جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے جس شخص کی امیدہ لمبی اور دراز ہوتی ہے اس کے آمال برے اور خراب ہوتے ہیں جو شخص اپنے غزب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان کو پہنچ جاتا ہے جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں تمام مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین غصہ خوشنو دی سب کچھ اللہ تعالی کے لئے ہو سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے مومنوں کی غیرت صرف اللہ تعالی کی خوشنو دی کے لئے ہوتی ہے حضرت علی نے فرمایا جب تک تو برائی سے بیزار نہیں ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے پرہزگاری گناہوں سے بچنے اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی دنیا میں اللہ تعالی کا خوف رکھنا آخریت کے ڈر سے بچاتا ہے جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے اللہ تعالی کے خوف سے رونا اس کی رحمت کی کنجی ہے اپنے خوش حالی کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے لئے ایسا سامان تیار کر جو تنگی کے وقت کام آئے ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لئے ہی چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لئے چاہتا ہے قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے